بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم کے مہینے میں بیوی سے ہمبستری کرنا جمع کرنا یعنی صحبت کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے یا نہیں؟ یعنی ماہ محرم میں بیوی سے مل سکتے ہیں یا نہیں؟ جوابی ہے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول ہمارے سامنے پیش کر دیا حضرت عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ارشاد فرماتی ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ اَحْدَسَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ الرَّدْ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دین کے بارے میں کوئی کچھ بولے کوئی کچھ کہے اور اس کی بات دین میں نہ ہو شریعت میں نہ ہو مَا لَيْسَ مِنْهُ دین میں نہیں ہے شریعت میں اس کی بات نہیں ہے فَهُوَ الرَّدْ اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا ایک اصول تھا جب ہم نے قرآن میں دیکھا کیونکہ دلائل چار طریقے کے ہیں قرآن حدیث اجمع قیاس سب سے پہلے قرآن کو دیکھتے ہیں قرآن میں ہم نے پورے تیس پاروں میں ہم نے چھان مارا کہ کہیں پر محرم کے مہینے میں ہم بستری کرنے کو بیوی سے ملنے کو ناجائز کہا گیا ہو حرام کہا گیا ہو کہیں پر نہیں ہے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھا حدیث میں ہم نے دیکھا حدیثوں میں سنتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابہ میں یعنی وفادار دوستوں میں بھی ہم نے چھان مارا کہیں پر بھی محرم کے مہینے میں ہم بستری کرنے کو منع کیا گیا ہو ایسی کوئی بات نہیں ملی نہ اجماع میں نہ قیاس میں اسی لیے صحیح بات یہ ہے محرم کے مہینے میں بیوی سے ملنے میں جماع کرنے سے کوئی قباحت نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی نقصان اور کوئی دقت نہیں ہے لوگوں میں عجیب و غریف خیالات ہیں کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہوتا ہے یہ مہینہ بہت ہی مطلب غلط مہینہ ہوتا ہے اس مہینے میں اگر ہم بستری کرتے ہیں تو اس سے اگر حمل ٹھہر جاتا ہے تو بچہ بھی بڑا عجیب و غریب پیدا ہوتا ہے بچہ بھی بڑا بدماش پیدا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ بہت بہت ہی غلط بات ہے یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے شہر اللہ المحرم محرم اللہ کا مہینہ ہے گھر جیسے مثال دے رہا ہوں میں آپ کا گھر ہے میرا گھر ہے گھر ہے لیکن مسجد بھی وہی گھر ہے لیکن مسجد کو اللہ کی طرف منصوب کر دیا گیا کہ وہ اللہ کا گھر ہے لہٰذا اس کا مرتبہ اس کی فضیلت اور اس کی شان بلند ہو گئی عالی ہو گئی اس کی شان اسی طرح مہینوں میں بھی رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ محرم کو اللہ رب العزت کی طرف منصوب کر دیا کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے لہٰذا یہ مہینہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے اس کی تو فضیلت ثابت ہے اسی لیے یہ غلط سلط باتیں لوگوں میں بہت ہی زیادہ تیزی کے ساتھ فیل رہی ہیں اسی لیے اس کا رد ضرورت ہے اس کی وضاحت ضرورت ہے آپ لوگوں تک پہنچائیں بتائیں کہ محرم کے مہینے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ مہینہ کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ فضیلت والا مہینہ ہے اسی لیے اس مہینے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین مہینے